اسلام علیکم ایسیم مانوی جنہاں آپ دیکھ رہے ہیں انہا فورٹ سیکرٹ اینڈ ہیلتھ مینکر چینل آج ہم ڈسکس کریں گے ایڈوانٹیج اینڈ اس ایڈوانٹیج آف فاکس نیٹ کے بارے میں فاکس نیٹ کو ہم لوڈرس سیٹ بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں پھول مکانے کہا جاتا ہے پھول مکانے بہت زیادہ اس کے فائدے ہوتے ہیں تو اس کے فائدے بھی ڈسکس کریں گے نقصانات بھی ڈسکس کریں گے اس کو ہم یوز کس طرح کرتے ہیں یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو بہت ہی زبرتست یہ ٹاپک ہے کیونکہ کافی لوگ اس طرح ہوں گے کہ وہ پھول مکانے کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن اس کے فائد سے وہ نہ واقع ہو گے پھول مکانہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اس میں کیلشم ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے مینگنیشم ہوتا ہے پروکیشم ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ اس میں فائبرز ہوتے ہیں اس میں پروٹینز ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے خاص طور پر وہ افراد جن لوگوں کی ہڈیاں بھول بھولی ہو گئی ہیں ہڈیوں میں درد ہوتا ہے کیلشم کی ڈیفیشنسی ہے وہ اس کا استعمال ضرور کریں کیونکہ جن لوگوں میں کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے تو کیلشم کو حضم نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ ان میں ویٹامین ڈی کی کمی ہو جاتی ہے اس میں ویٹامین ڈی ہے جب آپ بھول مکانہ کھائیں گے تو آپ کے جسم میں ویٹامین ڈی کی کمی پوری ہوگی اور جب ویٹامین ڈی کی کمی پوری ہو جاتی ہے تو پھر کیلشم آپ کے جسم کو لگتا ہے نہ کہ وہ ضائع ہوتا ہے تو اس کا استعمال ضرور کرنا چاہئے آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آپ اس کو بھول کے کھا سکتے ہیں ہلکا سا اور بچوں کو بھی اسی طرح سے بھول کے دے سکتے ہیں یا پھر آپ سالن وغیرہ میں ڈال سکتے ہیں کوئی بھی آپ سالن بنائیں اس میں آپ اگر آپ نے گرینڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں پھول مکانے تو پھلے بھول لیں اس کو طبعہ پہ تھوڑا سا اس کے بعد آپ اس کو گرینڈ کر کے رکھ لیں اگر آپ نے بھول کے رکھے ہوئے ہیں تو اس میں ٹو ٹی سکون آپ ایڈ کر لیں جو آپ سالن کھا رہے ہیں تو اس کی بہت زیادہ فائدے ہیں جن لوگوں کو ایرن کی کمی ہے وہ اس کا استعمال کریں صرف ایرن کی کمی پوری ہوتی ہے آج میں پھل baked cuts ایرم کی کمی ہوتی ہے ان tarde shit ایرم میرینی بھی وجہ سے ایسا ہوتا ہے نیمز آ رہی ہوتی ہے تو اس سے ایرن کی کمی پوری ہوگی کیلشم کی کمی پوری ہوتی ہے جن لوگ کو کیلشم سے related جتنے بھی problems ہیں کچھ لوگ کے داتوں میں درد ہوتا ہے کچھ لوگ کے داتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے تو داتوں میں کیڑے کب لگتے ہیں جب کیلشم کم ہو جاتا ہے تو پھر جو اس میں خالے پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ناتوں میں کیڑا لگ سکتا ہے جو بھی آپ میٹھا کھائیں گے وہ آپ کے داتوں میں لگے گا تو بہت ساری problems create ہوتی ہے تو یہ تمام مسائل کو حل کرتا ہے اس سے ہڑیاں مضبوط ہوتی ہیں کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں جیسا کہ یہ دماغ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے خاص طور پر وہ فراج جو کہ ذہنی دپریشن کا اشکار ہو جاتے ہیں جن لوگ کو نیند نہیں آتی وہ لوگ مخانے کا ضرور استعمال کریں کیونکہ جن لوگ کو نیند نہیں آتی نیند نہ آنے کی بجا سے لوگ دپریشن میں چلے جاتے ہیں دپریشن میں زیادہ تر وہی لوگ جاتے ہیں جو رات پر سوتے نہیں ہیں جب آپ ایک دن نہیں سوئیں گے تو تو کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن اگر آپ دیلی یہ کام کرنا شروع کر دیں گے آپ کو سوچیں آپ کی صحت پر کتنا برا اثر پڑے گا ایک مہینے کے بعد اور دو مہینے کے بعد اور بھی برا اثر پڑے گا تین مہینے کے بعد اور بھی زیادہ برا اثر پڑے گا تو یہ جو ہے یہ پرابلم بڑھتی جاتی ہے نہ کہ کم ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنی نیند کو پروپر کریں جن لوگ کو نیند نہیں آتی وہ لوگ پھول بکھانے کا ضرور استعمال کریں رات کو آپ پھول صحیح کرتی ہوں کہ جیسے بھون لیے اس کو ہلکا سامنے بھوننا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں گرینڈ کر کے رکھ لیتی ہوں تو جس ٹیز پہ بھی ہم نے ڈالنا ہوتا ہے جیسے نیم گرم دودھ آپ رات کو پی رہے ہیں تو اس میں آپ ڈو ٹی سپون ایٹ کر لیں اس کے بعد اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو سالنڈ میں ٹھیک ہے دودھیں اس کو آپ ڈال لیں تو اس کا کوئی اتنا ذائقہ بھی ایسی نہیں ہوتا تمکل پھکا سا ذائقہ ہوتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہوتی کھانے میں بھی کہ ہم کہیں کہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے بلکل پھیکا سا ذائقہ ہوتا اس کا تو آپ اس کو کھانا سکتے ہیں बچوں کو بھی دے سکتے ہیں رودھ میں ڈال لیں اس کا آپ آرڈر تو بچوں کو بھی دیں کیوم selective کیڑے بھی جو ہے وہ یہ کیڑوں کو قتم کرتا ہے اس میںís بچوں کو دیں اور یہ ذہن کو دیز کرتا ہے وہ افراج کی بہت زیادہ دیپریشن میں چلے گئے ہیں انسائیٹی کا شکار ہو گئے ہیں رات کو پروٹیں بدلتے ہیں لیکن نیم درم دودھ میں ڈال کے اس کو ضرور استعمال کریں اور اس کے علاوہ اس کے کھانے سے ذہن جو وہ تازہ ہوتا ہے ذہن جو وہ فریش ہو جاتا ہے آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں چست ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ آئرن کی کمی کو پورا کرتا ہے جب آئرن کی کمی آپ کے جسم میں پوری ہوگی تو آپ ایکٹیو رہیں گے چست رہیں گے فزیکلی ایکٹیوٹی آپ کی جو ہے وہ پروپر طور پر ہوگی جو لائف اسٹائل میں آپ جو بھی اپنی لائف میں کام کرتے ہیں پھر وہ آپ پروپر طور پر کرنے لگیں گے آپ کو کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی وہ فراج جو کہ بہت زیادہ سابی کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں بہت زیادہ کمزور ہیں یہاں تک کہ ان کو کچھ کھاتے بھی ہیں تو وہ حضم نہیں ہوتا ان کو ہر چیز بھاری لگتی ہے تو وہ پھول مکانے کا استعمال کریں کیونکہ یہ اس کے کھانے سے کبھی بھی آپ کو بھاری پن نہیں لگے گا جیسے کیلچم کے چیزیں ہوتی ہیں جیسے پدام ہو گیا دودھ ہو گیا کچھ لوگ چیزیں کھاتے ہیں تو ان کو بھاری پن لگتا ہے لیکن پھول مکانہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس کو کھائیں گے آپ کو کبھی بھی بھاری پن نہیں لگے گا یہ جلدی حضم ہوتا ہے کھانے کے لئے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے حازمے کے لئے یہ بہت فائدہ مند ہے حازمے کو یہ درست کرتا ہے اس کی کھانے سے پیٹ جو ہے وہ کافی دیر تک بھرا رہتا ہے آپ زیادہ جو ہے وہ جب زیادہ دیر تک آپ کا پیٹ بھرا رہے گا تو اس میں کوئی کیلوریز بھی نہیں ہے تو یہ پیٹ کو بڑھائے گا بھی نہیں اور آپ کو نیوٹریشن بھی ملے گی اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں یہ بالوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں کیلوریز ہوتا ہے تو آپ انتازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ اس کے کھانے سے بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں بہت دھنے ہوتے ہیں بالوں کی گروہ اچھی ہوتی ہے بالوں میں شائننگ آتی ہے اور بالوں میں کسی قسم کا کوئی جو ہمارے جو بالوں میں انفیکشن سر میں ہو جاتے ہیں جیسے فنگس وغیرہ لوگوں کے سر میں ہو جاتا ہے تو اس سے فنگس وغیرہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ بالوں کی گروہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے کرتا ہے تو اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں جلد کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے جن لوگوں کو جلد سے ریلیٹڈ پروپلمز ہیں کچھ لوگوں کے کیل محا سے نکال آتے ہیں کچھ لوگوں کے چھائیاں پڑ جاتی ہیں کچھ لوگوں کے جوڑیاں پڑ جاتی ہیں تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جنگی نظر آئیں تو وہ بول مقانے کا استعمال کریں کبھی ان کے چہرے پر دانے نہیں ہوں گے کبھی ان کے چہرے پر بنشان نہیں پڑے گا کبھی ان کے آنکھوں کے نیچے ہلکے نہیں پڑیں گے کبھی ان کے چہرے پر جھوڑیاں نہیں پڑیں گی اور کبھی ان کے چہرے پر جلدی چھائیاں بھی نہیں پڑیں گے اور جھوڑیاں بھی نہیں پڑیں گے تو اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں جل کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے جل کو یہ دورہ کر دیتا ہے نکار دیتا ہے بلکل فیر کر دیتا ہے تو اس کا استعمال آپ ضرور کریں بھول پکانے کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں وہ افراد جن لوگ کو بھوٹ نہیں لگتی یا پیٹ سے جتنے بھی مسائل ہیں کھانا جو بھی کھاتے ہیں دل پہ بیٹھا رہ جاتا ہے حضم نہیں ہوتا تو یہ کھانے کو حضم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ اس میں کافی مندار میں فائبرز ہوتے ہیں تو آپ کو اچھی دہماد سے آپ کو کافی وافر مندار میں نیوٹریشن ملے گی اور یہ بزن کم کرنے میں بھی بہت مدد دیتا ہے کیونکہ اس میں بلکل بھی کیلوریز نہیں ہوتی تو یہ بزن کو کم کرتا ہے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں بھول مگانے کا ضرور استعمال کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کیجئے گا کمٹس دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے ہم جو بھی ویڈیو بناتے ہیں نئی ویڈیو کی اپریٹ سب سے پہلے آپ کو ملے گی آپ اسے وانچ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا بھول مگانہ جو کہ بہت اچھا ہوتا ہے دل دماغ کے لیے جل کے لیے یہ مین پوائنٹس ہیں یہ دل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ دماغ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس لیے اس کا ضرور استعمال کریں اور اس کو جن لوگوں کو آئرن کی کمی ہے جیسے کہ حاملہ خواتین وہ پھول مکانے ضرور استعمال کرنے چاہیں گے کیونکہ اس کی استعمال سے ان کے جسم میں آئرن کی کمی جب نہیں ہوگی تو آنے والی جنریشن جو ہے وہ کافی حد تک وہ بھی ایکٹیو رہے گی کیونکہ جب آئرن کی کمی نہیں ہوگی کیلشن کی کمی نہیں ہوگی ان کو کافی مقدار میں فائبرز پروٹین بغیرہ ملیں گے پوٹیشم جو کہ دل کے لیے اچھا ہوتا ہے مگنیشن جو کہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے جب جسم میں مگنیشن کی مقدار گم ہو جاتی ہے تو پوٹیشن حضم نہیں ہوتا جس طرح سے ویٹامین دی کی گمی ہو جاتی ہے تو کیلشن حضم نہیں ہوتا تو یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں ویٹامین دی اس میں موجود ہے مگنیشن اس میں موجود ہے جب ویٹامین ڈی آپ کے جسم میں ہوگا تو آپ کو کیلچم حضم ہوگا اور جب آپ کی جسم میں مگنیشم ہوگا تو پھر آپ کو پٹائشن بھی حضم ہوگا تو یہ تمام چیزیں جو کہ ان تمام چیزوں کی جسم میں بہت زیادہ جو ہے آپ کو طاقت ملے گی آپ کے جسم کو تو جہاں کچھ چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں منقصانات بھی ہوتے ہیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس کی بہت زیادہ فائدے ہیں آپ زیادہ مقدار میں کھانا شروع ہو جائیں ایسا حربیس نہیں کرنا کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادتی انسان کو مارتی ہے جب بھی کوئی بیماری لگتی ہے وہ زیادتی کی وجہ سے لگتی ہے جب بھی آپ کسی چیز کو زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو آپ کو بیماری لگنا شروع ہو جائے گی کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ شروع ہی جب ہوتے ہیں جب آپ زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں تو پھر وہ فائدہ دینے کی وجہ کو نقصان دینا شروع ہو جاتی ہے وجہ اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا سی یو ریکس ٹائم اللہ حافظ تیل دن ٹک کیر